بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 3 کی موڈرن انگلیش پر ہے اور بچوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چیپٹر نمبر 5 پوٹ ہول جس کی ریڈنگ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں آج اس کی انشاءاللہ ہاف ایکسرسائز آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گے اور ہاف جو ہے آنے والی ویڈیو کے اندر شیئر کی جائے گی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے سب بچے پیج نمبر 44 اوپن کر لیں تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس ایکسرسائز کو سالف کر سکیں اے پارٹ ہے کمپریہنشن کوسٹن نمبر 1 جس میں ہمارے پاس کچھ کوسٹنز کیون ہے ان کے جواب آپ اپنے چپٹر کی ریڈنگ کے حوالے سے دینے ہیں یعنی آپ اگر ریڈ آؤٹ آپ لوگوں نے نہیں کیا یہ چپٹر تو پہلے آپ اس کی ریڈنگ کریں اور دن اس کے بعد آپ ایکسرسائز کو سالف کریں اس سے آپ کے لئے ایکسرسائز کو سالف کرنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس گاڑی کو کیا ہوا تھا جس گاڑی کو فائزہ دیکھ رہی تھی اپنی ونڈو سے کمرے کی ونڈو کے اندر سے تو چلیے اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور اس کی ضرورت تھی کہ اس گاڑی کے ٹائر کو چینج کیا جا سکے سٹنگ کا مطلب یہاں پر لفز ہوا ہے سٹنگ جس کا مطلب ہے فنس جانا نیکس کونسشن کب کب جو ہے ٹریفک جیم ہوتی اور کس وجہ سے ہوتی اس کی کیا وجہ ہوتی تھی تو چلیے جی وہ کہہ رہے ہیں یکم اگست کو جو ہے گاڑی ٹریفک جیم ہو گئی تھی اور اس کی جیم ہونے کی کیا وجہ تھی کہ جو کارٹ یعنی ایک گاڑی تھی جس کے اندر سامان لوڈ ہوا وہ سارا سامان روڈ پر گر گیا تھا روڈ کمپلیٹلی جو ہے وہ بلوک ہو گئی تھی سی پارٹ دو ہفتوں کے اندر کتنے ہاتھ ساتھ ہوئے تھے تو اس کا آنسر دیکھئے سیمپل سا آنسر ہے نائن ایکسیڈنٹ نو ہاتھ سے ہوئے تھے دو ہفتوں کے اندر کتنے ہاتھ ساتھ ہوئے تھے تو آنسر دیکھیں بہت بڑا موں کھولا ہوا ایک جگہ وہ موں کھولا ہوا جو جگہ ہے جو بڑی سی وہ انتظار کر رہی ہے اپنے نیکسٹ شکار کی یا نئے شکار کی وکٹم مینز شکار فائزہ نے کیا کیا چیزیں جمع کی تھی آنسر دیکھئے وہ کہہ رہے ہیں کہ فائزہ نے جمع کی ایک ٹوکری مٹی کمپوسٹ یعنی فرٹیلائزر اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹے پھولوں کی جڑی بھوٹیاں پانی کا ایک کین لمبی سی ایک لکڑی جو کہ تین تھی اور اس کے علاوہ بورڈ پینز اور ساتھ ہی آخر میں اس کے پاس ایک بہت بڑا بورڈ کی شیٹ بھی تھی جو کہ تین تھی اب اگلا کوسشن فائزہ نے ان تین سائنز کو کہاں پر لگایا جو اس نے بنائی تھی آنسر فائزہ پلیس ون سائن ایچ اینڈ آف دا روڈ تین شی پلیس دا تھرڈ سائن ان دا پوٹ ہول گارڈن وہ کہہ رہے ہیں کہ فائزہ نے ایک سائن جو ہے وہ روڈ کے کنارے پر لگائے تھے اور باقی جو دو تیسرا سائن تھا وہ اس نے استعمال کیا تھا پوٹ ہول جو اس نے گھڑا تھا جس کو اس نے بھرا تھا ایک گارڈن کی شکل میں بنا دیا تھا اس گارڈن پر لگا دیا تھا نیکسٹ وٹ میڈ فائزہ ٹیک ایکشن ٹو فیل دا پوٹ ہول فائزہ نے یہ کیوں رد عمل کیا کہ پوٹ ہول کو بھرنے کا فیصلہ اس نے کیوں کیا گیو ایز مینی ریزن ایز یو گین اتنی وجہات دیں جتنی آپ دے سکتے ہیں آنسر دیکھئے شی ہیڈ سین آلوٹ آف ایکسیڈن پہلا نمبر ون وجہ یہ تھی کہ اس نے بہت سارے ہاتھ ساتھ دیکھے تھے اس روڈ کے اوپر اس کے علاوہ دوسرا اس نے ایک خط بھی لکھا تھا جس میں اس نے مدد طلب کی تھی لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی یہاں تک کہ خط کا جواب بھی نہیں دیا یہ دو وجوہات تھی جس کے وجہ سے اس کو وہ جو گڑھا ہے وہ جو کھوڑا ہوا تھا پاٹ ہول جو تھا ایک بہت بڑا ہول بنا ہوا تھا روڈ میں تو اس گڑھے کو جو ہے اس نے گارڈن میں تبدیل کرنے کی یہ یہ وجوہات تھی اس کے لئے اس نے تبدیل کیا تھا لاسٹ کوششن کوششن نمبر ون کا میک آلیسٹ آف ٹائپس آف ایکسیڈنٹ دیکھ ٹیک پلیس بکاوز آف پاٹ ہول پاٹ ہول کی وجہ سے جو حادثات ہوئے تھے ان کی لسٹ بنا کر لکھیں تو اس میں ہے وہیکل گیٹ سٹنک مطلب جو گارڈیاں وغیرہ ہیں وہ پھنس چکی تھی اس کے علاوہ بہت ساری گارڈیوں کا نقصان ہوا اس کے علاوہ ایک گارڈی جو اپنا سامان اس نے لدھا ہوا تھا اس کو وہ بھی کھونا پڑا اب کوششن نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم آپ کو سٹوری کے اندر سے ایک سینٹنس دے رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں پہلا سوال دیکھئے Who said these words and when کس نے یہ ان الفاظ کو کہا اور کب کہا تھا تو اس کا انسر دیکھ لیں فائزہ سیڈ these words after she had been keeping along forever three weeks وہ کہہ رہے فائزہ نے ان الفاظ کا استعمال کیا اور تین ہفتے انتظار کرنے کے بعد Which word best describe the mood of the speaker at this time speaker کے جو mood ہے اس کو کن الفاظ سے explain کیا جا سکتا ہے یہ جو آپ کے پاس پانچ option given ہے ان میں سے تو آپ آنسر لکھ سکتے ہیں anger and determined anger means غصہ and determined مطلب پور وہ پور یقین تھا کہ میں یہ کر کے رہوں گا What did the speaker do after this speaker نے یعنی جو جس نے یہ line کہی تھی اس نے اس کے بعد کیا کیا فائزہ کلیکٹیڈ the material she needed so that she is ready to build her pot hole garden the next morning فائزہ نے ساری تمام چیزیں جمع کی جس کو اس کو ضرورت تھی اس pot hole کو garden میں بدلنے کے لیے اگلی صبح Did the speaker action had any effect کیا speaker کے اس حرکت سے کوئی اثر پڑھا کسی چیز کے اوپر Yes, it attracted the attention of lot of people اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جو توجہ ہے اس مسئلے کی طرف ہوئی اب ہم چلتے ہیں B part کی طرف working with words جس میں ہمارے پاس پہلے کچھ lines given ہم نے اس کے مطابق الفاظ کا بتانا ہے کہ یہ کون سے الفاظ ہیں پہلا ہے A channel at the edge of a street gutter A class or school for very young children kindergarten A mixture of leaves and manure Composed A small woody plant Sherp The outer and the top most part of something Surface An unexpected and undesirable event Accident اب دیکھیں یہاں پر یہ الفاظ جو ہیں جس نے کہیں آپ نے اس کے بہت مطالق بتانا یہ دیکھیں لیکن ہے Who might had said the following ان words کو کنوں نے کہا ہے وہ بتانا آپ نے I wish they could hurry up It's so hot The woman and or woman نے کہے تھے Or one of the two children who were sheltering from the sun And that's another one Faiza نے کہا تھا Thanks to her our children will be safe A parent or teacher at the kindergarten Please do something about it now Faiza in her letter The editor will like this one The photographer from the newspaper اب آپ نے اس میں جو ہے فل سٹاپ کا یوز کرنا ہے اور ساتھ ہی capital ladders کا تو یہ میں نے مارک کریں گے بچوں آپ نے ایک تو سنٹینس کے سٹارٹ کے اندر ایک capital ladder یوز کرنا اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے ناؤن ہیں ان کے اندر آپ نے capital letter کا استعمال کرنا ہے اور فل سٹاپ لگانا ہے جی سنٹینس کے انڈ کے اوپر یہاں بھی ایک فل سٹاپ لگتا ہے میں نے یہاں نہیں لگایا تو یہ میں بھی لگا دیتی ہوں ساتھ ہی ہمارے پاس یہ جو ہے question number four جو working with words کا last part ہے اس میں آپ نے جو ہے his اور her کا استعمال کرنا ہے جیسے his جو ہے وہ لڑکے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور her جو ہے وہ لڑکی کے لئے their استعمال ہوتا ہے ایک سے زیادہ بچوں کے لئے یا ایک سے زیادہ لوگوں کے لئے all ali brushed his teeth mrs sorry mrs سید lost her bag the children clapped their hands تو بچے یہ میری آج کی ویڈیو تھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ part b share کروں گی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ